آوزو بللہ من شیطان عجیم بسم اللہ الرحمن حیم ناظرین آج اس ویڈیو میں شہب برات کا واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مراج حضرت علی کی ہمشیرہ ابو طالب کی بیٹی امہ حانی کے گھر سے مکہ موزمہ میں حجرت کے عرائے سال پہلے ہوئی ستائیس رجب کو جبریل امین کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کراؤ کہ جس کے خاتے میں نے کائنات بنائی ہے جبریل امین حکم خدا سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو رسول خدا سو رہے تھے جبریل امین جو ستر ہزار ملائکہ کی سواری میں سرورے کائنات کو لینے آئے تھے جبریل امین کو رسالت پر ناس تھا جبریل کی حمد نہیں ہوئی کہ رسول خدا کو جگہ دیتے یہ ہے مقام مصطفیٰ کہ بھیجا ہوا ہے خدا کا بلایا رسول کو معمور ہے پیغام پجانے پر لیکن عدب شہناس اتنا ہے کہ آواز بھی بلند نہیں کرتا کہ کہیں آواز سے نید میں خلل پیدا نہ ہو میزاج نبوت میں جبریل وہاں پر آواز بھی دے ستے تھے لیکن حضور کی عظمت کا احترام کرتے تھے جبریل خاموش ہے بس اتنا کہ اپنے رخصار کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے مز کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئے جب رسول جا گئے تو جبریل کھرے ہیں پوچھا کیا بات ہے عرض کی آج خدا نے آپ کو بلایا ہے میں آپ کو لینے آیا ہوں فرمایا کہاں جانا ہے فرمایا عرش آزم پر جہاں سے آپ آئے ہیں فرمایا کیسے جانا ہے عرض کی براک حاضر ہے بس دائے جانب جبریل بائے جانب میکائل نے ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ رکابوں کو تھاما اور کائنات کا والی نبی براک پر سوار ہو گیا محمد مصطفیٰ کی سواری چلی تو قدرت نے کائنات کی ہر چیز کو حکم دیا کہ میرے مہمان کی تعظیم کے لیے اپنے اپنے کام روک دو اپنے اپنے کام کو چھوڑ کر خرے ہو جاؤ بس اعلان کا ہونا تھا کہ چمکنے والے چاند کی چمک رکھی ستاروں کی دھمک رکھی سبجے کی لہر رکھی پھولوں کی مہک رکھی بادلوں کا شور رکا بستر کی کرمی رکھی الگرز جو چیز جہاں تھی وہاں رکھی بہرہار رسول خدا کی سواری چلی عرش کی قسمت جگی ناظر صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے میراز کے واقعے کے بارے میں اشارت فرمایا اور فرمایا کہ جبرائیل امین مجید براک پر سوار کر کے آسمان کی طرف لے گیا جبرائیل امین مجھ کو لے کر یہاں تک کے نزدیک والے پہلے آسمان پہ پہنچا جبرائیل نے کہا کہ دروازہ کھولو اندر سے آواز آئی کون ہے جبرائیل نے کہا میں ہوں جبرائیل پوچھا گیا تمہارے ساتھ اور کون ہیں انہوں نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ کیا بلائے گئے ہیں انہوں نے کہا ہاں تب اندر والے فرشتے نے کہا کہ مرحبہ خوب آئے اور دروازہ کھول دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے وہ حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے دہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پھر جبرائیل مجھ کو لے کر اور اوپر گئے یہاں تک کے دوسرے آسمان تک پوجھ گئے وہاں بھی کہا کہ دروازہ کھولو پوچھا کون ہے جبرائیل نے کہا میں ہوں جبرائیل علیہ السلام پوچھا تمہارے ساتھ اور کون ہیں انہوں نے کہا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا بلائے گئے ہیں انہوں نے کہا ہاں اس وقت اندر والا فرشتہ کہنے لگا مرحبا خوب آئیں پھر دروازہ کھولا گیا میں اندر پوچھا کیا دیکھا کہ حضرت یہایہ اور حضرت عیسیٰ دونوں خالہ ذات بھائی بیٹھے ہوئے تھے ان سے ملاقات کے بعد پھر جبرائیل امین مجھے تیسرے آسمان پہ گئے اور اسی طرح سوال اور جواب ہو تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اس کے بعد چوتے آسمان پہ گئے چوتے آسمان پہ حضرت عدریز علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پانچوے آسمان پہ حضرت حارون پیغمبر سے ملاقات ہوئی چھتے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر سے ملاقات ہوئی اور جب ساتوے آسمان پہ گئے تو ساتوے آسمان پہ جا کر دیکھا کہ حضرت ابراہیم بیت المامور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے ان سے بلاقات ہوئی پھر مجھے صدرت المنتحہ تک بلند کیا گیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے آگے چل کر صدرہ کا مقام آتا ہے تو جبرائیل امین کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ اگر میں اس سے آگے بڑھوں تو میرے بال اور پر جل جائیں گے آپ آگے چلیں جبرائیل امین وہی رکھ گئے اور حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے پھر وہاں پر مجھ پر ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پچاس نمازیں فرض کی گئیں میں لوٹ کر آیا تو حضرت موسیٰ کے سامنے سے گزرا انہوں نے پوچھا کہو تم کو کیا حکم ملا میں نے کہا ہر دن میں پچاس نمازیں فرض ہوئیں انہوں نے کہا کہ تمہاری امت پچاس نمازیں ہر دن رات میں نہیں پرسکتا مجھے لوگوں پر بہت تجربہ ہے اور میں بنی اسرائیل پر بہت کوشش کر چکا ہوں تم ایسا کرو کہ اپنے اللہ کے پاس جاؤ اور اپنی امت کے لئے یہ نمازیں کم کرواؤ انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہاری امت سے ہر روز یہ پانچ نمازیں بھی نہیں ہو سکیں گی میں تم سے پہلے لوگوں پر تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل پر بہت زور دال چکا ہوں تم ایسا کرو کہ اپنے اللہ کے پاس جاؤ اور اپنی امت کے لئے نمازیں کم کرواؤ میں نے کہا کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے کرتے شرمندہ ہو گیا ہوں اب میں اس پر راضی ہو جاتا ہوں اور مان لیتا ہوں تو ناظرین اس طریقے سے پانچ نمازیں فرض کی گئیں ہر مسلمان مرد عورت پر اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کیجئے اور سبکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ